اسلام علیکم ناظرین امران خان کا قومی اسیملی میں خطاب آیاز صادق کو سپیکر ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں آیاز صادق غیر جانبدار نہیں رہے اب انہیں سپیکر نہیں صرف آیاز صادق کہوں گا بنگلہ دیش میں پھانسیوں کا معاملہ جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں وزیر آزم سیکریٹریت کے باہر احتجاجی دھرنا انتظامیہ نے ریڈ زون جانے والے راستے سیل کر دیئے کراچی پی ایس ایک سو ستائیس میں زمنی الیکشن کہیں مارک اٹھائی کہیں گولیاں چلی تو کہیں انتخابی کیمپ اکھار دیئے گئے یوم دفاع کی تقریب میں وفاقی وزراء کے چہرے کیوں اترے ہوئے تھے فیصلہ باد میں کومبنگ آپریشن وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کے ساتھیوں کے گھروں کی تلاشی اشفاق چاچو اور شیخ دانش گرفتار ویکسین کی خریداری میں بے زابط کیاں پروگرام دی ریپورٹرز نے بہت پہلے ہی یہ معاملہ اٹھا دیا تھا اب آڈیٹر جنرل نے بھی گھپلوں کی نشاندہی کر دی ہے کیا وفاقی وزیر سہت سائرہ افزل تارر آڈیٹر جنرل کے خلاف بھی پیمرا جائیں گی ناظرین آپ نے ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی دیکھی اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج جو عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا ایک تقریر کی اور ان کی خواہش نہیں کیا یا صادق صاحب وہاں پر رہو تو ان کے سامنے وہ بات کریں لیکن یا صادق صاحب خود نہیں آئے ملک پرویش صاحب کو انہوں نے قومی اسمبلی کی صدارت پہ بٹھا دیا وہ ایک کاج کے پینل میں شامل تھے ایک تحریک انصاف کے جو رینو میں ان سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اعلان کیا عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے بات کرنے کا تو یا صادق بھاگ گیا یا صادق میں اتنی اخلاقی قوت نہیں تھی کہ وہ آج سامنا کر سکتے عمران خان کی تقریر کا عمران خان کے سوالوں کا صابر شاکر یہ واقعی بھاگ گیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یا کیا ہوا کیا آج کیوں نہیں آئے سپیکر صاحب کیونکہ عمران خان نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ آئیں گے سوال کریں گے تو سیاست میں تو لوگ سامنا کرتے ہیں ایک دوسرے کا لیکن آج سپیکر صاحب آئی نہیں اپنی کرسی چھوڑ دی انہوں نے ہاں یہ کام سپیکر صاحب نے دانستہ کیا کیونکہ ان کو علم تھا کہ عمران خان صاحب آج سپیکر کی اخلاقی قانونی حیثیت پہ سوال اٹھائیں گے اور اپنے جو ریفرنس ہے اس کے بارے میں کافی تیاری کر کے آئے تھے عمران خان جو نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے ریفرنس فائل کیا ہے ان کے بارے میں اور اپنی صفائی میں انہوں نے کہنا تھا لیکن بہت ساری باتیں انہوں نے روک لی عمران خان نے کیونکہ سامنے پرویز ملک صاحب بیٹے تھے اور عمران خان صاحب حیرت ہے کہ عمران خان صاحب پرویز ملک صاحب کو نہیں جانتے یہ قیوم ملک صاحب کے بھائی ہیں غالباً بلکہ یقیناً اور قیوم ملک صاحب وہی ہیں جن کے ذریعے سزا دلوائی گئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کو ناہل قرار دلوائی گیا تھا اور یہ پرویز ملک صاحب کے بھائی قیوم ملک نے جب ان کو ناہل کر دیا پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی ناہلی کا ریفرنس بھیجا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ستمبر نائنٹی نائن میں جس طرح آج عمران خان کو بھیجا گیا کیونکہ اپوزیشن اہم رہنما ہے اس وقت عمران خان اور اس وقت اپوزیشن رہنما تھی محترمہ بینظیر بھٹو اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جس ستمبر نائنٹی نائن میں گیا تھا تو اکتوبر نائنٹی نائن میں میاں صاحب کی حکومت چلی گئی تھی یہ تو بالکل ٹھیک ہے یہ تو سابر یہ تو ایک ہسٹوریکل چیزیں ہیں بلکل یہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن آج جو کچھ ہوا اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیونکہ عمران خان صاحب نے جو الیکشن تھا وہ بھی آیا صادق کے خلاف لڑا تھا تو یہ بہت اچھا ہوتا جب ریفرنس ان کے خلاف آیا تھا عمران خان کے تو وہ اس کو ڈپٹی سپیکر کی طرف ریفر کر دیتے کسی اور کو فیصلہ کرنے دیتے لیکن انہوں نے خود فیصلہ کیا الیکشن بھی ان کے خلاف لڑا تھا پھر عمران خان نے بھی ان کے خلاف کیمپنج جلائی اس میں ایک بات بتا دوں کیونکہ اس ریفرنس کو ایک تو سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق صاحب آپ کو پتا ہے کہ اتنے ازاد نہیں ہوئے اور وہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اور دباؤ میں آکے کیا ہے اور بہت زیادہ پریشر تھا مسلم بھی نواز کی قیادت کا اور اس میں ایک اور اہم کردار ہے کوئی کام انہوں نے دباؤ کے بغیر کیا ہے ابھی تک پسے پردہ میں بتاتا ہوں پسے پردہ ایک اور اہم کردار ہیں جنہوں نے پورا ایک ریپلائے تیار کر کے دیا سپیکر صاحب کو کہ جناب اس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کریں اور یہ ریفرنس بھیجیں اور ان کو ایک اہم مہدے پہ تائنات بھی کر دیا گیا ہے گریڈ ٹونٹی ٹو کی پوسٹ ان کو دے دی گئی ہے ان کی عمر اس وقت وہ میرا خلاف ستر پچھتر سال ہے ان کو اہم مہدہ بھی دے دیا گیا ہے تو یہ جسٹس گریڈ بتیس کی جاب دینی چاہیے تھی آپ کہہ رہے ہیں صرف ٹونٹی ٹو کی جاب دی گریڈ بتیس ہوتا نہیں ہے ادروائز ہو سکتے امرہات میں وہ گریڈ چھپنس اچھا مجھے بٹی صاحب کے پاس جانا ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے مجھے بٹی صاحب کی طرف جانا ہے بٹی صاحب جو ریفرنس عمران خان کے بارے میں تھا اس کو منظور کیا سپیکر نے اور اس کو الیکشن کمیشن کو بھیج دیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے اس لیے کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایماندار اور آنسٹ آدمی ان کا قومی اسمبلی میں کوئی کام نہیں یہ تو جو بڑا کمیشن مافیا مال بنانے والے پارٹیاں یہ تو ان کا ہاؤس ہے عمران خان کو وہاں سے نکل ہی جانا چاہیے کیونکہ وہ تو وہاں پہ فٹ نہیں ہے وہ تو ایمانداری کی بات کرتے ہیں اعتصاب کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو ایک لیگ کی صورت ہے خاندان کی صورت ایک دوسرے کو بچانے اور مال بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سمی صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ عمران خان کے بارے میں ریفرنس بھیج دیئے گیا میاں صاحب اور محمود اچھکتی بغیرہ میں سپیکر صاحب ایاز صادق صاحب نے روک لیا گزاری شاہ جب کوئی بھی انسان کسی بھی اہم منصب پر پیٹھ کر دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے ناانصافی کرے تو پھر اس کے اپنا ضمیر بھی مرامت کرتا ہے اگر ہو میں سمی بھی کسی سے کروں گا تو میں شاید اس کو فیس نہیں کر سکوں گا ایاز صادق صاحب نے بہت بہتر فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے حقائق کا سامنا نہیں کیا اور وہ بھاگ گئے کیونکہ دوسری میرے ابھی صابر صاحب فرما رہے تھے کہ ان پر بڑا دباؤ ہے یار میری سمجھ میں نہیں آرہا میرے بھائی کو شاید پتہ نہیں پاکستان میں جمہوریت آ چکی ہے جمہوریت کے یہاں دعویٰ آ چکا ہے سپیکر کبھی دباؤ کے تحت فیصلہ نہیں کرتا این اور قانون کے مطابق کرتا ہے وہ تمام جماعتوں کا سپیکر ہوتا ہے اس کا غیر جانمدار ہونا اسمبلی کے زندہ ہونے کی علامت ہے اگر اس کی جانمداری نظر آجائے تو ایسا لگتا ہے اسمبلی میں جان نہیں رہی وہ قانون سادھی کرنے کے قابل نہیں رہی مجھے لاؤڈ سپیکر بن گئے کیونکہ آپ نے کہا کہ سب کا سپیکر ہوتا ہے بڑا سپیکر ہوگا نا پھر تو گزاریش ہے کہ ملک پرویس ساب بیٹھے تھے تو بہتر فیصلہ تھا اگر یا صاحب سادق بیٹھے ہوتے تو ذلقیناً بدبزگی ہوتی دیکھیں مجھے ایک لیکشن جتانے کے لیے کھارے ہوئے آدمی کو آپ کامیاب کروا دیں دھاندلی کے رکارڈ ایسے بنا دیں جو ہسٹری میں کبھی نہ بنے ہو ستر ستر ہزار ووٹ کی ویرفیکیشن ہی نہ ہو اور میں نہ صرف ہے میں نے بانجوبر کے سپیکر ہو جوں پھر میں ملک دشمن کیا مجھے جو حکمرانوں نے جن میں میرے پہنایات کی ہوگی مہربانی کی ہوگی مجھے سپیکر کے منصب پر بٹھایا ہوگا میں ان کے کہنے میں پاکستان نعوز بلا نعوز بلا توڑنے پر بھی گریز نہیں کروں گا تو میرا خیال ہے یاد صادق نے نمک حلالی کی ہے ہاں عمران ہاں صاحب کو چاہیے کہ ایسی اسمبلی کا حصہ کیوں بنتے ہیں جن کے بارے میں ورزانہ احتجاج کرے ہیں پنامہ پہ ریزلٹ کچھ نہیں آیا محمود اچکزی نے پاکستان میں زہر اگلا کچھ نہیں آیا الطاف سین صاحب نے کچھ نہیں بولا آج نندیپور کا ریکارڈ اربوں روپے کا جس میں تقریباً 23 اربوں روپے زیادہ لگایا اس کا ریکارڈ پھار دیا گیا تو پاکستان نہ کسے قانون کے تحت چلتا ہے نہ بعد دیکھیں جنگل کی بادشاہ شیر کی حکومت ہو شیخ تو خون کا پیاسہ ہوتا اس کے خلاف تو کوئی کارویں نہیں ہوتی طابر کی آپ نے نندیپور کا ریکارڈ آج پھار دیا گیا ہے یہ کیسے ہوا ادھر تقریباً 40-45 لاکھ ہے ٹینکر ہے کئی ٹینکر فیک کر دیا گیا آج کچھ بندے کر رات کو گئے سارے کا سارا ریکارڈ ہی ضائع کر دیا آج کمیٹی ہیں گئی ہوئی تھی کمیٹی ہیں جنہوں نے یہ ریکارڈ ضائع کروایا جنہیں ختم کروایا انہی کی کمیٹی ہیں بنائی ہوئی گئی تھی اس ملک میں تو بڑا زبردست کام ہے کہ لوٹو بھی خود انکوئری بھی خود کرو یاد رہا ہے نو سی بھی خود دی دے دوں امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب یا تو ریکارڈ وزائع کرا دی جاتا ہے یا پھر آگ لگا دی جاتی ہے پائے الڈی اے پلاز آج ہو میٹرو کا ریکرڈ ہو کسی اور چیز کا ریکرڈ ہو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے اچھا آپ سے سوال میرا یہ ہے خان صاحب نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ہم جو 24 تاریخ کا دھرنا ہے اس کو ہم شاید اس کی تاریخ چینج کر سکتے ہیں دوسری جماعتیں جو ہیں ان کو ساتھ ملانے کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ دوسری جماعتیں اگر دھرنے کا ٹائم یا تاریخ چینج کرواتی ہیں تو کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ عمران خان کے ساتھ شامل کر کے بہتر اتجاج کرنا چاہتی ہیں یا پھر یہ جو ایک اتجاج ہے اس کو بھی ایک طریقے سے موخر کرانے کی یہ بات ہوگی اچھا اس میں ایک تو سپیکر کی بات کر دوں کہ سپیکر جو ہم دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں تو صرف ایک سپیکر ہمیں ملتے ہیں جو انہوں نے تھوڑا سا انڈیپنڈنٹ ہونے کی کوشش کی تھی اور وہ تھے سید فخر امام صاحب اور ان کے خلاف پھر تحریکیات میں اعتماد آئی اور ان کو گھر بھیجیا گیا ان کی جگہ پھر حامد ناصر چٹھا صاحب سپیکر رہے تھے تو اس لیے جو بھی سپیکر انڈیپنڈنٹ ہونے کی کوشش کرے گا اس کا انجام سید فخر امام جیسا ہوگا جہاں تک تعلق ہے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آج یہ اعلان کیوں کیا وہ اعلان اس لیے بھی کیا ہے کہ ایک تو چودی شجاعت حسین صاحب نے ان سے اپیل کی تھی کہ ان کے گھر کی طرف نہ جائے جائے دوسرا جو اندر کی اطلاع ہے وہ ہم کل دے چکے تھے کہ پیپرز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے کم ہو رہے ہیں غلط فہمیاں جو پیدا ہو گئی تھیں وہ دور ہو رہی ہیں اور ایک وسیع تر قومی مفاد کا ایجنڈا وسیع تر قومی ایجنڈے کو تکمیل کے لیے پیپرز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور خاص طور پر فوج کے درمیان فاصلے بہت کم ہو چکے ہیں اور اس کا ہم نے ایک چھوٹا سا نظارہ جو ہے وہ یوم دفاع کے موقع پہ آرمی چیف اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے کو آس پاس بیٹھے دیکھا اور گپ شپ لگاتے دیکھا جو کہ یہ چیز الارمنگ تھی اور پیپرز پارٹی نے بھی پسے پردہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور بلاول بھٹو زرداری جو پیغام لے کے گئے ہیں دبائی یہاں کی جو پولٹکس اس وقت چل رہی ہے وہ لے کے گئے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ پیپرز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان عوامی تحریک اور جماعت اسلامی اور ٹھیک ہوگیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل ایک وسیط ارتجاز کے لیے یہ کیا جا اچھا مجھے بھٹی صاحب کی طرف جانا ہے بھٹی صاحب اس پر میں ریسپانڈ کرتے ہیں اور ایک میں آپ کو ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ مسلم لیگ نون بلکل یہ بظاہر کہہ رہی ہے کہ کسی دباؤ میں نہیں ہے اور ان کے وزراء بڑا ماحول کو گرم کر رہے ہیں لیکن مجھے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ بھی میاں صاحب نے اپنی کیبنٹ میں جو ان کی کلوز کیبنٹ ہے ان سے بات کی ہے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہوئی کہ یہ بہت ہی گمبیر ہو گئی تو پھر میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا اور اس کے لیے جو ناموں کی شارٹ لسٹنگ کی جا رہی ہے اس میں خورم دستگیر صاحب کا نام بڑی میاں جا رہا ہے کہ شاید ان پر بات ہو جائے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو گزشتہ کچھ دنوں میں دو دفعہ وزیراعظم صاحب خورم دستگیر صاحب کے گھر بھی چاہ چکے ہیں میں ایک گزارش کرتا ہوں نمبر ایک تو میں نہیں مانتا کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو کوئی این اعنا رو دے اگر جیسے میرا بھائی سابر فرما رہے ہیں این اعنا رو کی بات بھی نہیں ہو رہی اگر اس کا مطلب ہے نہیں نہیں وہ اگر کرپشن کے الزامات پہ آئیں گے تو میرا حیلہ پیپلز پارٹی پر نمون نہیں کی مجھے ماف کر دیں سر مجھے ماف کر دیں سر ماف کر دیں یہ دیکھیں بات کرنے کی زیادہ دیں دیں باقی آپ کا حکم آپ حکومی اسلام اچھا پیپلز پارٹی ڈی ٹریک کر رہی ہے اس مومنٹ کو چوبیس کو عمران نے اعلان کیا دو یا تین کو محرم الحرام شروع ہو جائیں گے دس دن پروٹس چلی نہیں سکتا اکتوبر اس میں نکل جائے گا تو کیسے خوبصورت پنامہ لیک میں ٹی او آرس پہ کمیٹی بنی باتی صاحب مجھے بتائیں اس کمیٹی کی باتی صاحب بیہ صاحب پرائیم نیسٹر جو ہیں اور دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر والی بات خورم نواز اور میرا خیال ہے جو میری اطلاعات ہے میں اس کو ہنڈر پرسٹ کنفرنم نہیں کر رہا میرا خیال ہے یار وہ کیا نانون خاتون صاحب کا جنہوں نے طریقہ نجات میں بہت قربانیاں دیں یار وہ کلسوم نواز کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں وہ وزیر ہیں کوئی بڑی ماشاءاللہ سیت مند سی محترم یار انوش رحمان سنا ہے اسحاق ڈار اور میاں نواز سے متفق ہو گئے ہیں محترمہ انوش رحمان کے نام پر ان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے ان کا خیال ہے کہ انوش رحمان نے طریقہ نجات میں کلسوم نواز کا بہت ساتھ دیا بھڑ چڑھ کے مومنٹ میں حصہ لیا خواتین کی سیٹیں بھی جو ہیں جو ٹکٹیں ہیں وہ بھی انہوں نے تقسیم کی وزیر اعظم پاکستان باختے ہیں یقیناً انہوں نے حالات کے مطابق کرنا جی صاحبے دیکھیں خورم دستگیر کا نام آپ نے لیا تو ایاز صادق صاحب کے اندر بھی یہ دل ان کے اندر بھی یہ خواہش موجود ہے کہ اگر ایسا کوئی ان ہاؤس چینج کا پروگرام بنتا ہے تو پھر وزیر اعظم کے مضبوط ترین امیدوار وہ ہوں گے ہوں گے اور جو آج انہوں نے عمران خان کے خلاف کل ریفرنس بھیجا ہے دو دن پہلے اس کے پسے پردہ بھی یہی ہے کہ ان سے زیادہ حکم کی تعمیل اور کوئی نہیں کر سکتا جہاں تک آپ نے کہا کہ تحریک نجات کے دوران انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا تو اس میں تو پھر سب سے زیادہ اگر کام کیا ہے تو پھر چودی جعفر اقبال صاحب کی فیملی ہے اشرت اشرف صاحبہ کی فیملی ہے انہوں نے اپنے گھر میاں صاحب بیگم کلسوم نواز صاحبہ کو جگہ دی سارا لک آفٹر کیا کرین کو اٹھایا گیا تو جتنی بھی وہ تھی اور اس کے بعد جعوید حاشمی صاحب تھے تو یہ کرائیٹیریا نہیں ہے بٹی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں سابر ایک اور پہلو پہ اگر آپ کومنٹ کر سکیں کسی بھی ایسے آدمی کو وزیراعظم نواز شریف صاحب نہیں بنائیں گے جو مضبوط ہوگا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے یاد صادق صاحب نے الیکشن ہرائے امران خان صاحب کو جیسے بھی ہرایا لیکن وہ ایک لاہور سے ان کا تعلق ہے اور اپنی کانسیچونسی کے کسی آدمی کو وہ یہ عوضہ نہیں دے سکتے اگر شہباز شریف صاحب کی جگہ وزیراعظم بنایا گیا تھا تو دوست محمد خوصہ کو لائے گیا تھا وہاں سے ڈی جی خان سے کہ وہ کوئی تھریٹ پوز نہ کر سکے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خورم دستگیر صاحب تو اگر انہیں کہا جائے تو وہ سانس لیتے ہیں اگر کہا جائے تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں اور گجرہ والا سے تعلق ہے کوئی زیادہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک سپائن لیس آدمی ہے خورم دستگیر صاحب کے بارے میں ایک اور انفرمیشن شیئر کر لوں کہ جو انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی بات تھی وہ بیک دور چینل پہ جو پیغام وزیر آزم من مہن سنگھ تک لے کے گئے تھے اور بھارتی حکام کو پہنچایا تھا وایا واگا بارڈر وہ خورم دستگیر صاحب تھے اور پھر انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ پاکستان میں چونکہ حالات بہت خراب ہیں آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے ہم آپ کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ وہی دیں گے لیکن اس کا نام تبدیل کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو نام تبدیل کر کے بتائیں گے تو بیک دور چینل پہ خورم دستگیر صاحب یہ کام پیغام رسانی کا بھی دلی کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور اب بھی سابر مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے یہ بڑی آپ نے انفرمیشن دی ہے بٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ویسے بھی اب جب دانیال صاحب آ کے گفتو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خورم دستگیر صاحب اب ان کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ پک ضرور رہا ہے بات ان موضوعات پر بھی جارے رکھیں گے جماعت اسلامی کا بھی دھرنا ہے کراچی کا الیکشن اور بھی کچھ تفصیل مزید بتائیں گے کہ وزرا کے چہرے کیوں اترے ہوئے تھے جب یہ وہ گئے یوم دفاع کی تقریب میں لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ریپورٹرز میں ہم ممکنہ جو چوائسز ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن جب ہم بات کر رہے تھے خورم دستگیر کی تو بریک کے دوران دیکھیں جو ریپورٹرز کتنا کاشیس لی اور کتنی چیزوں کو واج کرتا ہے میرے پاس یہ انفرمیشن نہیں تھی بابر ڈوگر ہمارے بڑے ایک مہنتی ریپورٹر ہیں اے اروائی لاہور بیورو کے انہوں نے آکے یہ مجھے بتایا کہ ایک بڑا لنک جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے قریبی عزیز ہیں جناب خورم دستگیر صاحب جیو گروپ کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمن کیا ان کا تعلق ہے رشداری کیا مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے وہ بڑے قریبی عزیز ہیں کیونکہ شکیل صاحب کی والدہ کا تعلق بھی گجرانوالا سے ہے اور خورم دستگیر صاحب بھی گجرانوالا کے ایک بڑے پہلوان ہیں اور بہت ایک وہاں کے مشہور و معروف ان کا خاندان سے تعلق ہے بھٹی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کیونکہ آپ نے ایک سوال کیا تھا صابر سے اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا آپ نے کہا انوشیر احمان نے بڑا رول پلے کیا بڑا سب یہ کچھ کیا انوشیر احمان کہا تو مجھے کوئی رول نظر نہیں آیا سیاسی جو آپ نے مجھے بتایا اور بہت ساری جو ان کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو میں سنتا رہا ہوں لیکن میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ ان کا کوئی بڑا رول تھا کسی پولیٹیکل مومنٹ میں اچھا میری اطلاع تھی میں جو ہنڈر پرسنٹ شکر نہیں میں نے تو سنا تھا طریقہ نجات میں وہ کلسوم نواز کے ساتھ ساتھ تھی اور کلسوم نواز سہبہ کی ریکمینڈیشن پر بنایا گیا ہے تاہم کچھ لوگ کہتے ہیں طریقہ نجات میں وہ پاکستان میں نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کی اطلاع ٹھیک ہو لیکن دیکھتے ہیں پرائم نواز سہبہ کی گوڈ بکس میں نہیں ہے صابر آپ کی طرف آتا ہوں آج ایک اور دھرنا بھی تو ہے جو جماعت اسلامی دے رہی ہے تو یہ ایک تو یہ جو اجتباہ ہے اس کی سگنیفیکنس کیونکہ یہ تو بالکل ریڈ زون کے سامنے جا رہے ہیں وہاں پر کنٹینر وغیرہ لگے ہیں اور کیا پھر یہ بھی وہ جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ بڑی اپوزیشن آ جائے گی اس پر جائیں گے تو آگے جماعت اسلامی بھی اس دھرنے میں شریک ہو سکتی ہے یا اس مارچ میں جو عمران خان رائیونڈ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اگر ہم اس دھرنے کی وجوہات معلوم کریں تو اس سے پہلے اگر سمی صاحب وہ جو سوٹس ہیں کہ کل پرویز رشید صاحب اور خواج عاصف صاحب کے چہرے کیوں لٹکے ہوئے تھے اگر وہ سوٹس سن لیں اور تو ہمیں وجوہ جا جائے گی کیونکہ بنگلہ دیش والا معاملہ بھی خاص طور بھی بڑا اہم ہے اس میں ذرا خواج عاصف صاحب جو فرماتے رہے ہیں حرزہ سرائی سب سے پہلے تو دو ہزار چھے میں انہوں نے ایک حرزہ سرائی کی تھی ذرا وہ سنوا دیں آج بھی یہ پوری پوری انٹیونیٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے ذرا ایک اور سنا دیں جو دنیا ٹی وی کے ساتھ گفتو کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا ایک تیس سال جو ہے انہوں نے حکومت کی انہوں نے قطر کی جنگ ہاری آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری سکسٹی فائیب میں فیک جو ہے وکٹری ڈیکلیئر کی وہ پوچھا آپ نے انہوں نے سیاد چین ہارا آپ نے پوچھا ان سے انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا ان سے چس کو کہہ رہے ہیں رشید صاحب اچھا پرویز رشید صاحب بھی بڑا کھل کر بیان کرتے رہے ہیں وہ بھی کل بڑے اترے ہوئے چیرے کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی بڑی گفتگو فرمائی انہوں نے کہا کہ ہم تو دلیل والوں کے ساتھ ہیں اچھا ایک گفتگو جو یہ دونوں لیڈران ہیں ان کے قائد نواز شریف صاحب نے بھی ڈھاکہ فال کے حوالے سے پاکستان فوج کے حوالے سے کی تھی وہ بھی آپ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے سنوا دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا فوجی ٹولا اس نے پاکستان ٹوڑا کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ ستم ضریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا یہ آپ نے سابر یہ گفتگو سنی آپ نے جو فرما رہے تھے قائدین اور یہ وجہ تھی کہ چہرے اترے ہوئے تھے اونسی گھر میں بیٹے ہوئے تھے جن کو گالیاں نکالتے ہیں برا کہتے ہیں اور ابھی بھی جن کے بارے میں حرزہ سرائی سے باز نہیں آتے ایک پہلے اگر بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کا سوٹ سنوا دیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان پاکستان کیسے بنا تھا اور بنگلہ دیش کس نے بنایا تھا مشرقی پاکستان کو الہیدہ کس نے بنایا تھا پاکستان صاحب پاکستان صاحب وہ سوٹ دنوں کو یاد کریں ہماری آنے والی پی ڈی کو بتائیں کہ ہمیں تو وہ لوگ تھے وہ ایک ایک مکتی جھوڈا آج یہاں مکتی جھوڈا یہاں بیٹے ہیں میں ان کو نمن کرتا اور ان کے ساتھ تندر سے کندہ ملا کر کے ہندوستان کی پھوج نے اپنا رکت بہایا تھا اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ رکت جی سابر وہ ساری بیک گراؤن خواجہ عاصف صاحب اور پروید رشید صاحب کی اب جو چہرے پہ کرب تھا پرسوں یوم دفاع کے موقع پہ اب میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا اور میں تو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ خواجہ عاصف صاحب ماضی میں ان کی یہ وہ کوئی تفاقیہ طور پر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس نہیں دی تھی انہوں نے ایک ہتر کی جنگ کو مانتے ہیں نہ پینسٹ کی جنگ کو مانتے ہیں نہ کارگل کو مانتے ہیں نہ سیاہ چین کو مانتے ہیں وہ فوج کے اندر سے بہت زیادہ خلاف ہیں اور وہ اس لیے خلاف ہیں کہ میاں صاحب خلاف ہیں اور میاں صاحب اس لیے خلاف ہیں کہ اکتوبر نائنٹی نائن ہوا تھا اور وہ پروید مشرف صاحب کو فارغ کرنا چاہ رہے تھے جس میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ جو چیز ہے وہ بوگز اور وہ کینہ وہ بدستور ان کے سینوں میں موجود ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ کل پرسو جب وہ بیٹھے تھے یوم دفاع کے موقع پہ تو وہ اندر ان کو ان کا ضمیر جنجھوڑ رہا ہوگا یا پھر آپ اندر کو لڑائی چل رہی ہوگی کہ ہم یہاں یہ کس تقریب میں آ کے بیٹھ گئے جبکہ وہ تھی یوم دفاع چھ ستمبر کے شہدہ کی یاد میں منائی اور جتنے اب تک ضرب عزم شہید ہوئے ان کے بارے میں وہ تقریب منائی گئی تھی شبی شریف شہید میجر عزیز بھٹی شہید جو نشان حیدر جن کو ملے ان جنگوں میں لیکن خواجہ آصف صاحب کے ذہن زہن میں یہ چیز ساری چل رہی تھی اور یہی چیز پرویز رشید صاحب کے چہرے پہ آیاں تھی جو ان کے اندر اس وقت جو چل رہا تھا ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ 71 کا ذمہ دار کون ہے وہ نریندر مودی صاحب نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ مختی بہانی انہوں نے بنائی اور کس طریقے سے مشرقی پاکستان الگ کیا اب ذمہ داری یہ بنتی ہے خواجہ آصف صاحب کی اور پرائیم منسٹر صاحب کی پرویز رشید صاحب کی کہ وہ مودی سے تو پوچھیں انڈیا سے تو پوچھیں کہ وہ یہ سارا کچھ جو کلیم کیا کیا بات کر رہے ہیں صابر آپ یعنی آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھے تو بڑے معصوم اور بڑے بچے سے لگیں آپ جس طرح گول مٹول صاحب کا مو ہے بچوں کی طرح بات ہے یعنی وزیر اعظم نواز شریف مودی سے کچھ سوال کریں گے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا اور اس کے اہم ترین اور اس کے اہم ترین کریکٹر جو ہیں مشرقی پاکستان کے وہ تھے شیخ مجیب ان کی بیٹی حسینہ واجد ان سے جو جو ایوار جا کے لے رہا ہے جو جو ان سے جپھیاں ڈال رہا ہے اس کا بھی اندازہ ہے اور جتنے بھی پاکستان کے نام لیوہ تھے ان کو فانسیاں دی جا رہی ہیں سزائے مود دی جا رہی ہے لیکن ابھی تک نہ تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور نہ ہی پرویز رشید صاحب اور نہ ہی خاجہ عاصف صاحب کسی کے موں سے آج تک ان فانسیوں کی مزمت یا کوئی کوئی تھوڑی بہتی کوئی دکھ درد ایک لفظ بھی نہیں نکلا اس لیے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب آج دھرنا دے رہے ہیں ان میں جو مین ایجنڈا وہ یہی ہے بھارت کی بالا دستی کو چھوڑیں اور جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے خدارہ آواز اٹھائیں یہ تھا اس کا بیک گراؤن یہ جو ساتھ ہم نے سنوائے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھٹی صاحب یہ بڑی جو یہ اہم بات ہے اس لیے کہ پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ایک معایدہ ہو گیا تھا آج سے پینتیس سال پہلے کہ ایک ہتر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے اس کو جن لوگوں پر آپ الزام کوئی بھی حکومت الزام لگاتی ہے اور خاص طور پر بنگلہ دیش کی حکومت کے ان کے خلاف کسی طرح کی کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن تیس سال کے بعد یہ کاروائی کا آغاز کیا گیا اور بنگلہ دیش کی حکومت نے فانسیوں پر لٹکایا ان لوگوں کو جو اس وقت یہ تہہ تھا کہ ان کے خلاف مقدمے بازی نہیں ہوگی یہ ایک کریمنل سائلنس ہے صرف کشمیر پہ خاموش نہیں ہے نواز شریف صاحب یا ان کی حکومت بنگلہ دیش کے حوالے سے آج تک کوئی ہمیں اتجاج نظر نہیں آیا حکومتی سطح پر بلکہ مجھے تو یہ نظر آیا کہ پرویز رشید صاحب تین چار پائیں دن پہلے ایک خطاب جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے اس کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جمہوریت کا تسلسل ہے معصوم لوگوں کو وہاں پر فانسیاں لگائی جا رہی ہیں اور وہ اس کی تعریف کر رہے تھے اور اپنی ذمہ داری تک پوری نہیں کر رہے تب یہی چیز قابل تکلیف ہے پھر حکمران ناراض ہو جاتے ہیں جب ملک دشمن پاکستان کے خلاف سادشیں کرے اور آپ ہموش رہیں بنگلہ دیش میں ہمارے اتنے تنے سینئر لوگوں کو شہید کیا جا رہا فانسی کے نام پر لیکن ہمارے حکمران ایک الفاظ نہیں بولتے مجھے دکھ ہے اس میں سراج الحق صاحب کوئی کچھی بات ہے کہ انہوں نے آواز حق تو بلند کی وہ آواز کہاں تک جاتی ہے یا پرائیم نیسل تک جاتی ہے یا نہیں جاتی میں اس بیڑ میں نہیں جاتا ان سے پہلے آپ نے میاں نواز شریف اور دیگر قائدین کئی تقریریں سنائی یا کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اس وقت بیرونی سادشوں کا شکار ہے ہر طرف سے سام پاکستان کو ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے کسی ایک لیڈر نے کہا کہ یہ فوجی ٹولا وہ بھائی فوجی ٹولا نہیں ہے فوج ایک پاکستان کی محوض ہے ایک ادارہ ہے ایک فیڈریشن کی زمانت ہے خدارہ آپ انڈیا دوستی میں اس قدر آگے نہ جائیں کہ اپنے ہی محافظوں کو ٹولا اور یہ اس قسم کے نام دے اس سے شہید ہونے والوں کی فیملیوں کی دل ازاری ہوگی جن عورتوں نے اپنے خامندوں کو ادھر شہید ہوتے ہوئے خبریں سنی ہیں جن خواتین جن عورتوں کے بچے وہاں شہید ہوئے ہیں جب آپ ان کو ٹولا کہیں گے تو ان کے دل پر کیا بیٹے گی یار خدا کا خوف کرو میرا حیالہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر اندرونی اور بیرونی ساتھوں کا مقابلہ کرے نہ یہ کہ اپنے ہی اداروں کے خلاف ساتھ سے شروع کرے یہ نہ ان کے لیے بہتر ہے نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے نہ پاک فوج کے لیے بہتر ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل درستہ اچھا سابر ایک بیشتر اس کے کہ ہم کراچی کی طرف جائیں ایک جو خبریں آ رہی ہیں فیصل آباد میں کومنگ آپریشن میں سرانہ سناولہ کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ چاچو کے نام سے مشہور ہیں ان کو بھی پکڑ لیا گیا ایک اور ان کے ساتھ ہی پکڑے گئے ہیں کچھ اسلا و اسلا بھی برامد ہوئے ایک گاڑی بھی ایسی برامد ہوئی ہے جس پہ نمبر جو ہے وہ دو گاڑیاں ایک نمبر کے ساتھ چل رہی ہیں تو یہ میسج ہے کوئی رانہ سناولہ کے قریبی ساتھی کیونکہ رانہ سناولہ تو ایک بالکل ایک ڈان کسی حصیت ہے ان کی فیصلہ یہاں پر پورے پنجاب میں وزیر قانون وزیر داخلہ اور بڑا وہ گرم ہو کے بات کرتے ہیں تو یہ کیا کچھ آپ کے پاس اطلاعات آ رہی ہیں آجا جو کومبنگ آپریشن چل رہے نا سمی صاحب یہ اس میں مزید تیزی آئے گی اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں سہولتکار ہیں یہ معاملہ ان تک جائے گا لیکن ایک بات بتا دوں کہ جو آج نندی پور کا ریکارڈ جلایا گیا ہے یہ اور بھی دفاتر کے ریکارڈ بڑے بڑے جو ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں وہ ضائع کر دیا جائیں گے یا غائب کر دیا جائیں گے یا کہیں آگ واگ لگتی رہے گی اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کہیں کراچی کی طرز پہ کسی دن کسی سرکاری محکمے میں کوئی کومبنگ آپریشن نہ ہو جائے اور کوئی سیکورٹی فورسز یا کوئی اور جو ارگنیزیشن ہے کوئی انٹیلیجنس ادارہ آکے کوئی ایسی کاروائی نہ کر دے کہ وہ سارے ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ چیز آنے والے دنوں میں بھی بھٹی صاحب خاص طور پہ کیونکہ یہ تو بلکل ویسی صورتحال ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوٹیرے آتے ہیں اور کسی جگہ پہ قابض ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ لوٹ مار کرتے اور جانے سے پہلے پھر اپنا نان نشان مٹھانے کے لیے یا تو آگ لگا دیتے ہیں یا چیزوں کو تھوڑ پوڑ دیتے ہیں کتابوں کو ساتھ لے جاتے ہیں لڈی اے کے دفتر میں بھی آگ لگتی نہیں بار بار اور سارا ریکرڈ جو ہے وہاں پہ ضائع ہوا اب یہ نندیپور کا ریکرڈ بھی تو یہ سارا مٹا دیں گے یا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کچھ لوگوں نے بھی کچھ کاپیز وغیرہ کروا کے رکھی تو ہوں گی ان لوگوں کے نشانات تو ملیں گے گزاری شاہب نے بڑی معقول بات کی ہے پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ ترقی کی ہے کرپشن نے دھاندلی نے جال سادی نے مکاری نے ایاری نے کی ہے دیکھیں آپ نے بھی ال ڈی اے کی آقا بھی ذکر کیا اس میں میٹرو کا تھا خاصا ریکارڈ لیکن یہ ریکارڈ کا خاصی جگہ موجود ہے یہ جہل مطلق ہیں جیسے بکرا مرنے سے پہلے پڑھ پڑھاتا ہے میرا خیال ہے یہ صاحب ہے خاص کر جو آپ نے کومنگ پریشن کی بات کی میں اس طرف آتا ہوں ادھر پجاب میں ایک وزیرہ علیہ محترم میاں شباز شریف صاحب جو کمپیرٹیوی سب سے بہتر ہیں سیکنڈ وزیرہ میں بتانے لگوں نا کب میں نہیں ہے یہ اتنی بہتری ہے کہ انہیں طریقہ آتا ہے کہ اس صفائی سے آگے لگا کے سارا ریکارڈ آپ ختم کر دیں وزیرہ علیہ محترم میرے بڑے پیارے دوست ہیں نانا صلی اللہ ان پر اپریشن ہونا یہ بہت بڑی بات کی نشان دہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے سابر کی بات سچ ہو جائے مجھے تو ویسے نہیں لگتا کہ سچ ہوگی لیکن اللہ کرے سابر جس طرف اشارہ کر رہے ہیں پنجاب بھی خوشحال ہو کرپشن سے پاک ہو قتل و غارت سے پاک ہو لوٹ مار سے پاک اور جو ریویلمنٹ کام کیے جارہے ہیں اور خرب اور بہت جس میں سے فراد کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو سزا دی جا سکے اچھا سابر ایک اور ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک ریپورٹرز میں ہم نے سٹوری فائل کی تھی ویکسین کی خریداری کے حوالے سے اس میں نشان دے ہی کہی تھی اور لیکن مجھے ناظرین یہاں پر ایک ٹیکنگ پہ جانا ہے تو اس لیے ایک مختصصہ سا وقفہ پھر گفتو جاری رکھتے ہیں ناظرین بات کر رہے تھے ہم ایک خبر ہم نے ریپورٹرز میں دی تھی ویکسین کی خریداری کے حوالے سے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ گھپلا کیا گیا اس پر ہمارے خلاف کاروائی بھی کی گئی اب آڈیٹر جرنل نے بھی اس کے نشان دے ہی کہ یہ سابر کیا وہ تفصیلات ہیں ذرا کچھ ہماری میمریز کو ریفرش کر دیں آپ یہ ہم نے سمی صاحب ایک غلطی کر بیٹھے تھے کہ خبر دے دی سائرہ افضل افضل تارڑ کی وزارت کے مطالق یہ انہوں نے کوئی تقریباً چالیس کروڑ کی میڈیسن ایک ویکسین اٹھائی تھی اور ہم نے یہ خبر دی تھی کہ اس میں بے ذابطگیاں ہیں اور اس میں دوسری بے ذابطگیاں کے علاوہ یہ بھی تھا کہ یہ ایک ہی دن یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہوا تھا یہ ہم نے سارے ڈاکومنٹس دکھائے تھے اور اس کے بعد سارا افضل تارڑ نے ایک اپنے آفیسر سے کہا میری گال ہو گئی اب سارا علم نال وہ فٹ کار دیں گے ائرپورٹرز نو اور اس کے بعد میں نے تو سمجھا شاید یہ مزاق ہے لیکن وہ واقعہ ان کی بات ہو گئی تھی اور پھر پیمرہ میں درخواست گئی ہم آج تک تاریخیں بھوگت رہے ہیں کانسل آف کمپلیٹ میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو جو پوائنٹ ہم نے اٹھائے تھے جس جس بے ذابطگی کی نشاندہی ہم نے کی تھی یہ جنوری میں ہم نے سٹوری کی تھی اور آڈیٹر جنرل نے چار آٹھ دو ہزار سولہ یہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ ہے ایک ایک پوائنٹ کو انہوں نے نوٹ کیا اور وہ ساری بے ذابطگیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے جواب مانگا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ویکسین آپ نے ایک ہی دن خرید دی ایک ہی دن اس کا آرڈٹ ہوا ایک ہی دن چیکش ہوا ایک ہی دن اس کی ساری کی وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھی اس کی گنتی بھی ہو گئی یہ ساری چیزیں آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں موجود ہیں سارے پوائنٹ اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلا قدم کیا ہوگا کیا ہوتا ٹھیک ہے میں مجھے بھٹی صاحب کی طرف آنا ہے اسی سوال کا بھٹی صاحب یہ سب کچھ آڈیٹر جنرل نے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا لیکن میرا خیال یہ ہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں اب سار عالم صاحب کو جو ہدایت ہے وہ تو وہ پوری کریں گے ہمارا کام ہے صرف اور صرف سچ دکھانا آئینہ دکھانا ہے یہ خبر ہم نے دی تھی حقائق اور مبنی تھی الحمدللہ آج وقت نے حکومت نے خود ثابت کر دیا لیکن سارے عفضل صاحبہ کے بارے میں کبھی آپ حافظہ بات جائے نا ظلم کی داستہ نہیں اتنی طویل ہوں گی کہ آپ کے پینسلوں قاغذ ختم ہو جائیں گے اللہ کرے اب سار عالم صاحب اس ایڈیٹر جنرل کی ریپورٹ آنے کے بعد میرا خیال ہے ایئر وائی سے بھی معذرت کر لے ہم بھی ان کے بھائی ہیں مجھے جانا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا صابر آپ کا بھی بہت شکریہ بھٹی صاحب بہت شکریہ اس ہفتے کا یہ آخری ریپورٹرز تھا اگلے ہفتے عید کی چھٹی ہیں اگر کوئی شاید ایک آدھ دن پروگرام ہو نہیں تو پھر جیسے ہی شروعات ہوں گی ریگولر پروگرام کی تو آپ کے ساملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ نکھے بان موسیقی موسیقی